ہیلو دوستو دوستا اگر آپ اس اس بی اس اسی سی جیل یا کسی بھی کمیٹیٹر اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی حلوپل ثابت ہوگی دوستا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹی قیسچنز لائیں جو کرنے فیر سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آج کا پہلے کوششن دیکھتے ہیں آپ کو بتانا ہے کس ریاست میں کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز دو ہزار اکیس ہونے والی ہیں آپشنز ہے آپ کے پاس جمعین کشمیر آساب لڈاک یا فیر کرناٹکا دوستا اگر آپ کو آنسر پتا ہے تو نیچے کامٹس سیکشن میں اپنا اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ ڈی کرناٹکا دوستو یاد رکھیں کہ کھیلو انڈیا جو گیمز ہیں ان کا سیکنڈ ایڈیشن سٹارٹ ہو گیا ہے اور ان کو اناغریٹ کیا انڈیا کے پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے اور دوستو اگر ہم کرناٹکا کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ کرناٹکا کے گورنر ہیں واجو بائی والا چیف منسٹر ہیں کرناٹکا کے بی ایس یدو رپا دوستو اگر ہم بات کریں ایریا کے لحاظے تو کرناٹکا کی رینک انڈیا میں سکست آتی ہے ایریا وائز اور پاپلیشن کے لحاظے کرناٹکا کی رینج رینک آتی ہے ایرد آپ کو بتانا ہے کشمیر کا وہ کون سا لیک ہے جس کو بارہ سوچ آئیکونک پلیسز میں شامل کیا گیا ہے آپ کے پاس مانس با لیک دا لیک وولر لیک یا پھر نگین لیک دوستو آپ نے اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ بی ڈل لیک دوستو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یاد رکھیں کہ ڈل لیک ہاؤس بوٹس کے لیے شکارہ رائٹ کے لیے ساپ پانی اور خوبصورت نظارے کے لیے دنیا بر میں مشہور ہے دوستو یاد رکھیں کہ ڈل لیک کے چار حصے ہیں جن میں گگریبل، لکوڈ ڈل، بوٹ ڈل اور نگین لیک ہے اور ڈل لیک میں ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے جس کو چار چنار کہتے ہیں اور ایک چار چناری کو یا چار چنار کو روپا لنک بھی کہتے ہیں نیکسٹ کوئیشن ہے آپ کو بتانا ہے انڈیا کی کس ریاست یا یونین ٹیریٹری میں دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم کا اناؤگریشن کیا گیا آپ کے پاس جمعہ این کشمیر، گجرات، مہراشترہ، یافر، کیرلا دوستو آنسر پتہ ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا صحیح آنسر ہے پار بھی گجرات دوستو یاد رکھیں کہ گجرات کے احمد آباد میں نرینڈر موڈی سٹیڈیم جو کی دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے اس کا اناؤگریشن کیا اس سے پہلے اس سٹیڈیم کا نام موتیرا سٹیڈیم یا سردار والبائی سٹیڈیم تھا اب اس کا نام بدل کر کے نرینڈر موڈی سٹیڈیم رکھا گیا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے دوستو ایگزام پوائنٹ آف ویف سے یاد رکھیں کہ گجرات کی کیپٹل گاندی نگر ہے گجرات کے گورنر ہیں آچاریہ دیو ورات گجرات کے چیف منسٹر ہیں ویجے روپانی دوستو ایریا کے لحاظ سے بات کریں تو گجرات کی رینک ایریا وائز ہے فیفت اور پاپولیشن کے لحاظ سے گجرات کی رینک نائنٹ آتی ہے نیکسٹ کوئچن ہے وین ایڈز سنٹرل ایکس آئیز ڈے سیلیبریٹن انڈیا آپ کو بتانا ہے انڈیا میں سنٹرل ایکس آئیز ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آپ کے پاس ٹوینٹی فرسٹ فیبروری ٹوینٹی سیکنڈ فیبروری ٹوینٹی تھرڈ فیبروری یا پھر ٹوینٹی فورت فیبروری دوسر آنسر لکھیں اپنا اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ ڈی ٹوینٹی فورت فیبروری کو منائے جاتا ہے سنٹرل ایکس آئیز ڈے نیکسٹ کوئچن ہے ماتا وشنو دیوی سپورٹس کمپلیکس ویل بی گیون کھیلو انڈیا اکیڈمی ایکریڈیشن ہو ایناؤنسٹ اٹ آپ کو بتانا ہے ماتا وشنو دیوی سپورٹس کمپلیکس کو کھیلو انڈیا اکیڈمی ایکریڈیشن ریویندر رینا یافیر اشوک کول دوستہ اپنا آنسر لکھیں اس کا آنسر ہے پارٹ بی کرن ریجو جو جو کی یونین منیشٹر آف یوت ایفیرز اینڈ سپورٹس ہیں نیکسٹ کوئچن ہے ویل بی دی نیو نیم آف ہوشنگ آباد سٹی آپ مادھر پردیش آپ کو بتانا ہے مادھر پردیش کی سٹی ہوشنگ آباد کا نام بدل کر کے کیا رکھا گیا ہے آپ کے پاس دوستہ اپنا اپنا آنسر لکھیں اگر آنسر پتا ہے شبست ٹرائے کریں اس کا آنسر ہے نرمدہ پورا نیکسٹ کوئچن ہے ہو ویل اناؤگریٹ سیکنڈ ایڈیشن آف میری ٹائم انڈیا سامیٹ ٹو تھازن ٹوئنٹی ون آپ کو بتانا ہے میری ٹائم انڈیا سامیٹ اس کی دوسری ایڈیشن کا اناؤگریشن کون کریں گے آپ کے پاس نرمدہ موڈی امیشہ راجنا سنگھ یا پھر سمریتی ایرانی دوستہ اپنا اپنا آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر ہے سیکنڈ ایڈیشن آف میری ٹائم انڈیا سامیٹ ویل بی اناؤگریٹڈ بائی پرائیم منیسٹر نریندر نیکسٹ کوئچن ہے جمعو اینڈ کشمیر گوجری فوک میوزک پروگرام ایٹ جمعو آپ کو بتانا ہے جمعو میں کس نے آرگنائز کیا دو دن تک چلنے والا گوجری فوک میوزک پروگرام آپ کے پاس دوستہ اپنا آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر ہے جمعو اینڈ کشمیر اکیڈمی اینڈ آرٹس کلچر اینڈ لینگویجز نیکسٹ کوئچن ہے آپ کو بتانا ہے ڈیلی میں چھو بیسویں خونر ہات جو فیسٹیویل ہے اس کا اینڈ آگریشن این میں سے کس نے کیا آپ کے پاس ارون کے جریوال راجنہ سنگھ منیش سسوڑیا یافر کپیل شرما دوستہ آپ نے اپنا آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر ہے پار بھی راجنہ سنگھ جو کی ڈیفینس منسٹر ہیں انڈیا کے اور ہنر ہات چھو بیسویں ایڈیشن کا تھیم تھا لوکل ووکل فار لوکل نیکسٹ کوئچن آپ کو بتانا ہے حال ہی میں کس ملک نے انٹرنیشنل انٹی کرپشن چیمپئن ایوارڈ جو ہے وہ ایناؤنس کیے ہیں آپ کے پاس یو ایس انڈیا پاکستان یا پھر نائی پال دوستہ آپ نے اپنا آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ ای یو ایس نیکسٹ کوئچن ہے دوستہ اپنا اپنا آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ سی نیو ڈیلی میں نیکسٹ کوئچن ہے دادا صاحب فال فال کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2021 آپ کو بتانا ہے دادا صاحب فال کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2021 میں کس ایکٹریس نے جیتا بیسٹ ایکٹر فیمیل کا ایوارڈ آپ کے پاس دیپیکا پوڈکون کانگنا رناؤٹ کٹرینہ کیف یا پھر ملائکہ ارورا دوستہ آنسر ٹرائی کریں اپنا اپنا اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ اے دیپیکا پوڈکون آپ کو بتانا ہے کس کو نیا چیئرمن چنا گیا ہے نیشنل کمیشن شیڈول کاسٹ کا آپ کے پاس دینیش کنواری راہو لہو جا لکشمی گو سوامی یا پھر ویجے سامپلا دوستو اپنا اپنا آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ ویجے سامپلا نیشن انڈیا فرسٹ ڈیجیٹل یونیورسٹی واز ریسرل اناؤگریٹیڈ آپ کو بتانا ہے حال ہی میں انڈیا کی کس ریاست یا یونیورسٹی میں انڈیا کی پہلی ڈیجیٹل یونیورسٹی کا اناؤگریٹیشن کیا گیا آپ کے پاس ویسٹ بینگل اترپدریش کیرلہ یا پھر گجرات دوستو اپنا اپنا آنسر ٹرائی کریں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ سی کیرلہ دوستو یاد رکھیں کی کیرلہ کے گورنر عارف محمد خان نے اس کا اناؤگریٹیشن کیا آپ کو بتانا ہے دنیا کی کون سی ایسی عورت بن گئی ہیں کم عمر کی جس نے اکیلے سمندر میں کشتی کو پار کروایا آپ کے پاس جسپنیت کور جسمن ہیریسن وینا ڈیلسن یا پھر سبوتی سنگھا دوستو اپنا اپنا آنسر لکھیں بہت ہی امپورٹن کوئسچن ہے اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ بھی جسمن ہیریسن نیکس کوئسن ہے ویش فلم ہیز وان دی بیسٹ انٹرنیشنل فیچر فلم ایوارڈ ایٹ ٹو 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 بابا صاحب فال کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیویل ایوارڈ آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس فلم نے بابا صاحب فال کے انٹرنیشنل فلم فلم میں جیتا بیسٹ انٹرنیشنل فیچر فلم کا ایوارڈ آپ کے پاس شوٹ ایٹ خندالا باہو بلی رو بوٹ یا پھر پیراسائٹ دوستو اپنا آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ دی پیراسائٹ نیکسٹ کوششن ویچ ایکٹر ون ایس دی کریٹیک بیسٹ ایکٹر ایوارڈ ایڈ دی دادہ صاحب فال کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2021 آپ کو بتانا ہے دادہ صاحب فال کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2021 میں کس ایکٹر نے جیتا کریٹیک بیسٹ ایکٹر ایوارڈ آپ کے پاس اکشے کمار انیل کبور سونسود یافر سشانت سنگھ اس کا آنسر ہے سشانت سنگھ جن کو یہ ایوارڈ ملا لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ ایمپورنٹنی questions اگر اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بھی چنلل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈیلی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے چنلل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تو دوستو ملتے ہیں کال ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر